اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ میں وکار علی آج ہمارا میڈ لیپ کے اوپر تھرڈ لیکچر ہے اس میں ہم میڈ لیپ کے جو ڈسپلی نظر آتا ہے اس کی سیٹنگ کے اوپر بات کریں گے کیونکہ فرس ٹائم جو یوز کرتا ہے وہ ڈسپلی خراب کر بیٹھتا ہے بات میں اسے سیٹن نہیں ہوتا تو اس لیے ہم انیشلی اس کو سیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو کر سکتے ہیں سیٹ یہ آپ کی کمانڈ وینڈر ہے اس کا مطلب گیا ہے انشاللہ نیکس لیکچر میں آپ کو سیکھنے کا ملے گا کرنٹ فولڈر ہے یہ اور یہ ورک سپیس ہے لیٹس پوز اگر یہ کلوز ہو جاتی ہے اور کرنٹ فولڈر بھی آپ کا کلوز ہو گیا ہے تو یہ ڈسپلی آ رہا ہے اگر اس ڈسپلی کو آپ نے جو پریویس ڈسپلی تھا ابھی سے کچھ دیر پہلے وہ لے کے آنا ہے تو آپ نے ہوم میں جانا ہے ہوم میں جا کے لی آؤٹ کے اوپر کلی کرنا ہے تو آپ یہ آپ کا میڈ لائپ کا جو بھی ورجن ہے تو آپ نے لی آؤٹ دیکھنا ہے کہ وہ کدھر ہے تو کرنٹ فولڈر کے اوپر کلک کیا یہ دیکھو کرنٹ فولڈر آ گیا پھر اگر آپ نے ورک سپیس کے اوپر کلک کیا تو ورک سپیس آ گیا اور بعض ایسے بھی ہو سکتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلنا ہے کہ ماؤس سے آپ کو آپ کا اس طرح ورک سپیس ادھر سے اٹھ کے ادھر چلا گیا اس طرح کچھ ہو گیا یہ دیکھو سارا سکرین خراب ہوگی آپ کا ڈسپلی نا تو آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں تو یہ بہت ایزی ہے آپ لوگ نے اگر کرنٹ فولڈر کو وہی پوزیشن پہ لے کے جانا ہے لیفٹ اینڈ سائیڈ کے بوٹم پہ تو آپ نے کرنٹ فولڈر کو لیفٹ اینڈ کلک کرنا ہے اور پکڑ کے رکھنا ہے لیفٹ کلک کو چھوڑنا نہیں ہے اور دبا کے رکھنا ہے اور اس طرح موومنٹ کرنی ہے تو یہ دیکھو وہی شیب آ نہیں گی جو پہلے دیں یہ دیکھو ابھی میں نے چھوڑا نہیں ہے جب میں چھوڑوں گا وہ نیچے سے کرنٹ فولڈر ادھر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ آ گیا سمیلرلی یہ ورک سپیس ہے جو ہمارے پاس اگر میں اس کو پکڑ کے رکھوں اور ڈریک کرتا جاؤں ماؤس کو نیچے کی طرف یہ دیکھو یہ شیب بنے گی یہ دیکھو یہ شیب ہے اس کے اوپر میں نے ادھر چھوڑا آگے تو یہ دیکھو ورک سپیس یہ آگے ابھی یہ دیکھو پہلے اتنا زیادہ سائز نہیں تھا ابھی زیادہ ہے تو ہم میں اسے پکڑ کے اس طرح کریں گے لیفٹ کلک سے تو یہ دیکھو وہی شیب بن گی اوکے اور بعض دفعہ آپ کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ونڈو ادھر چسپ ہے یہ آن ڈاک ہو سکتی ہے مثلا یہ دیکھو اس طرح ہو سکتی ہے تو اس کو دوبارہ لے کے جانے کے لیے اس کے اوپر کلک کریں گے اور ڈاک کر دیں گے تو یہ دیکھو یہ اٹیچ ہوگی ساتھ سیمیلرلی سب کا ایسے ہی ہوگا ہی ہو اب لوگ کو ڈسپلی کی سمجھ آئی ہوگی جو فرسٹ لیکچر تھا وہ انفارچنیلی یوٹیوب نے ختم گیا دیا تھا تو آپ نے گیٹ آن ٹو پی سی کے اوپر کلک کر کے ادھر سے جا کے میڈ لیب کو انسٹال کر دینا ہے کر لینا ہے اگر تو آپ کسی بھی میتھمیٹکس ڈی بارڈمنٹ کے سٹوڈینٹ ہے آپ کسی بھی سٹوڈینٹ کسی بھی ٹیچر سے جا کے پوچھ سکتے ہیں جن کے پاس یہ میڈ لیب ہو تو ان سے یو ایس بی میں لے کے اپنے سسٹم میں انسٹال کر لیں کیونکہ سیکنڈ لیکچر میں انسٹالیشن کا طریقہ میں نے بتایا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ہم لیکچر میں مزید ڈسکشن کریں گے تینکیو اللہ حافظ